اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے روایات میں محرم الحرام کے مزید دو نام آئے ہیں نمبر ایک محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور اسے یہ نام دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محرم الحرام کی حرمت اللہ پاک کی طرف سے ہے مخلوق میں کسی کو اس کی تبدیلی کا اختیار نہیں ہے جیسے زمانہ جہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ محرم الحرام کی بجائے سفر المزفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے نمبر دو محرم الحرام میں چنگ مندی کی وجہ سے ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی اس احترام کی وجہ سے اس ماہ کو شہر اللہ الاسم یعنی اللہ پاک کا بہرہ مہینہ بھی کہتے ہیں پہلا مہینہ محرم الحرام ہی کیوں ہے ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم نوازی فرمائی اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے ببرکت مہینے سے کیا اور اس میں جلو سواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع اتا فرمائے بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دی تاکہ سال کے ابتدا ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ زلحجت الحرام بھی عبادت میں گزرے امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی عطاعت لکھی جائے کیونکہ جس کے عمل کا شروع عبادت ہو اور عمل کا اختتام بھی عبادت ہو تو وہ اس کے حکم ہے جو دونوں عملوں کے درمیان میں بھی عبادت میں لگا رہا ہو ناظرین اکرام ماہی محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں ان میں سے تین یہ ہیں نمبر ایک ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں ارشاد فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم الحرام کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک دن جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کے بھی توبہ قبول فرمائے گا نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور نمبر تین حضرت سید رابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ترین ہے تو ارشاد فرمایا رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان ہے اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو حضرت سیدنا ابو عثمان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے نمبر ایک رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اور نمبر دو ذو الحجت الحرام کے پہلے عشرے کی اور نمبر تین محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ناظرین اکرام اس ماہ مبارک میں دس محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اسے یوم اشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دس محرم الحرام کو اشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے دس انبیاء اکرام علیہ السلام کو عزاز و اکرام سے نوازا یوم اشورہ کو انبیاء اکرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے اس لئے یہ مبارک دن بہت ببرکت اور رحم ہے آئیے اس مبارک دن کی نسبتوں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک یوم اشورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فیرون اور اس کے پیروکار یوم اشورہ کو ہلاک ہوئے نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری نمبر تین حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی نمبر چار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن یہی ہے نمبر پانچ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے سے نکالے گئے نمبر شہ حضرت تیسہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا نمبر ساتھ حضرت دعود علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نمبر آٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی نمبر نو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی کا زوف اسی دن ہی دور ہوا نمبر دس حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا نمبر گیارہ اسی روز اللہ پاک نے حضرت عیوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی نمبر بارہ یومِ اشورہ کو ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت آتا ہوئی نمبر تیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص لوگوں کی مغفرت کا مجتہ ملا ناظرین کرام زمانہ جہلیت میں قریش یومِ اشورہ کا روزہ رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبت اللہ شریف کا غیلاف تبدیل کیا جاتا خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یومِ اشورہ ہی کو فیرون سے نجات پائی تھی لہٰذا اس دن کو وہ بطور عید منایا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو یہودیوں نے عرض کی یہ عظمت والا دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ وسلم سے میرا تعلق زیادہ ہے حضرت سیدنا ہند بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اشورہ کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو جا کر حکم دو کہ وہ آج کا روزہ رکھیں میں نے عرض کی اگر میں انہیں کھانا کھاتا پاؤں تو کیا ارشادِ عالی سناؤں تو فرمایا پھر وہ اپنا بقیہ دن روزے سے رہیں یعنی اب شام تک کچھ بھی نہ کھائیں ناظرین اکرام ابتدائے اسلام میں اشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اشورہ کے روزے کا حکم ارشاد فرماتے اس کی ترغیب دلاتے اور اس دن ہمیں ملاحظ فرماتے تھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشورہ کے روزے کا نہ حکم ارشاد فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا اور نہ ہی اس دن ملاحظ فرمایا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں اسی طرح حضرت سیدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اشورہ کے روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت کے لوگ آج کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے پس تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھ لے اور جو نہ پسند کرے وہ نہ رکھے ناظرین اکرام یوم اشورہ کی فرضیت اگرچہ منسوخ ہوگی تھی مگر بارگاہ رسالت سے اس مبارک دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی رہی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ اشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفہ یعنی نویز الحجہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ہے اور اشورہ کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزہ کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ اشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ ناظرین اکرام اس سے معلوم ہوا کہ جو اشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ نو محرم یا گیارہ محرم کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے تو رب زلجلال کی بارگاہ اکدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق اور حمد عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل کریم الامین